کہاں ہی جاتا ہے کہ دو ہزار سال پرانی ہسٹری ہے کراچے کے اب آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کی ہسٹری کتنی پرانی ہے ہم نے تو اپنے معاشر تعلوم میں پڑھائے کہ جو محمد بن قاسم تھے وہ کراچی آئے تھے اب وہاں سے ہم لے کر چلیں یا پیچھے سے لے کر چلیں یا آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کی ہسٹری کتنی پرانی ہے وہ انشن ہسٹری ہے کیا کراچی کے اچھا کراچی تو کیا کسی بھی جگہ کی جو ایک تاریخ ہوتی ہے اور تاریخ وہ ہوتی ہے جو معلوم ہو جائے اور جو معلوم نہیں ہوتی وہ تاریخ نہیں ہوتی اب مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فرن جگہ کی پانزار سال کی اسٹری ہے کہیں کی دوزار سال کی ہے کہیں چازار سال کی ہے تو میرا کہنا ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ اس کو اسٹری کہہ رہے ہیں اب کئی شہر ایسے ہیں جو دسار سال پہلے دفن ہو گئے موجودی نہیں ہے میرا کہنا ہی ہوتا ہے کہ جو سمندر ہے آج یہ کوئی اکھزار سال پہلے نہیں آیا دوزار سہل پہلے نہیں آیا پتہ نہیں پچازار سال سے یہاں پر ہوگا ایک لاکھ سال سے یہاں پر ہوگا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس جگہ کوئی سمندر ہو کوئی جگہ ہو دریہ تبدیل ہو جاتے ہیں نہرے تبدیل آتی ہیں سمندر تبدیل نہیں ہوئی دنیا میں آشتا ہے تو سمندر تو یہاں موجود ہے آگے پیچھے ہوگیا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں کئی اور تھا اب کئی اور چلے گیا تو جو چیز معلوم ہو گئی وہ جو ہے تاریخ ہوتی ہے واقعی نہیں پتا ہوتا اب کراچی کی اسٹری جو ہے اگر انشنٹ کہہ رہے ہیں یعنی قدیم اسٹری تو جو معلوم ہے وہ پتہ چل گئی ہو سکتا ہے کہ یہاں پجازہ سال پہلے بھی کچھ ہو یا چہازہ سال پہلے بھی کچھ ہو تو جتنی تاریخ کتابوں سے معلوم ہوتی ہے ان سے معلوم ہوتی ہوئی کرتے ہیں دوکیمنٹڈ دوکیمنٹڈ ہوتی ہے اور دنیا میں ایک چیز چلی ہے قصہ گوئی یعنی ایک چیز سینہ بہ سینہ چلتی رہتی ہے اور جو کیونکہ کتابیں لکھنے کا کام دنیا میں دوہزار سال سے ہو رہا ہے تینہزار سال سے ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے نہیں ہو رہا تو ہر تاریخ کی ایک اپنی محدود چیزیں رہی ہیں اور جو بھی شہر دریافت ہوئے ہیں چاہے منجو دالو ہڑپا ہو یا ہندوستان میں ہے یا عرب میں ہے وہ برامت ہو گئے تو ہو گئے اگر نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے تو یہ ہے دوسرا جو کرانچی کی جانتا ہے کہ کرانچی جو ہے اس کی جب اگر ہم قریب کی تاریخ لیکھتے ہیں جو معلوم تاریخ ہے تو زیادہ تر تاریخ یا تو عربوں نے لکھی ہے یا فارسی لوگوں نے لکھی ہے ان لوگوں نے لکھی ہیں تاریخ ہے چونکہ زمانہ یہی تھی ہے تو کرانچی کی تاریخ جو معلوم تاریخ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر سکندر اعظم کا گزر ہوا ہوگا تو میں کہتا ہوا ہوگا اس کی وجہ ہے کہ سمندر موجود ہیں چیزیں موجود ہیں اور لوگوں کا زیادہ تو جو ٹیول رہا ہے وہ بائیسی رہا ہے وہ جہاز آنی کے لئے ذریعہ رہا ہے چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کا جب ہم ذکر سنتے ہیں تو اس چیز کا تیہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کا دور بیسہ سال پہلے کا ہے تیسہ سال پہلے کا ہے کب کا ہے نہیں پتا تو پانی اور کشتی اور سمندر یہ تاریخ بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سمندر آزم یہاں آیا ہو لیکن سمندر راستے سے آیا ہو جو معلوم ہسٹری ہے وہ زیادہ تر فارس کے جو لوگ ہیں پرشین جو ہیں ان کی کتابوں سے ملتی ہے کہ کوئی یہاں پر آیا ٹیولر اس نے دیکھا اور وہ دیکھ کے چلا گیا تو کہا جاتا ہے قیمہ بات سے گزرا تھا اصل میں نا بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہیں میں نے فیس بیوپ پر پڑھا اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ سکندر آزم کراچی سے گزرا ایک جگہ پوسٹ تھی تو اب چیز ہوتی ہے کہ جو فیس بک پر جو پوسٹیں ہوتی ہیں وہ تحقیق تو ہوتی نہیں ریفرنس تو ہوتا نہیں تو ایک جگہ پوسٹ لکھی ہوئی تھی کہ یہاں سے سکندر آزم کراچی سے گزرا تو ایک بند نے نیچے پوسٹ میں لکھا کہ ہاں قیمہ بات سے گزرتا ہو جارتا میں نے دیکھا تھا لیکن یہ کہ مذاقیت تک بات ہو گئی لیکن یہ کہ گزرا ہوگا لیکن ایک ہلکا سا ریفرنس ملتا ہے کوئی مستند نہیں ملتا میں نے جیسے کہا کہ جو تاریخ لکھی ہے تو فارسی میں یا عربی میں ہے اور سندھ میں اگر جو تاریخ ملتی ہے وہ چچنامہ سے ملتی ہے چچنامہ میں کراچی کا کوئی ذکری نہیں ہے یعنی راجہ داہر کے جو والد تھے انہوں نے کتاب لکھا ہی تھی وہ بھی فارسی میں تھی وہ اس میں کراچی کا کوئی ذکر نہیں ملتا تو جو قریب کی تاریخ ہے کراچی کے حوالے سے وہ اب جیسے محمد بن قاسم جو تھے کچھ لوگا خیال ہے کہ وہ کراچی میں آئے لیکن بہت زیادہ اقصیت کا خیال ہے کہ وہ دیبل کی طرف آئے یعنی پوٹ قاسم سے آگے کی طرف اب جیسے عبداللہ شاہ صاحبی ہیں وہ محمد بن قاسم کی فوج کے ایک سپاہی کہہ لے ہیں وہ تھے یہاں پہ اور پھر تاریخ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ تبلیغ کرتے تھے جو ان کا مزار یہاں پہ موجود ہے کلفٹن کے اندر تو یہ قریب قریب کی تاریخ جو ہے جو کچھ ملتی ہے وہ اسی طرح کی ملتی ہے اچھا اور مزید اگر تاریخ میں ہم جاتے ہیں تو ایک ایک ترک سیلر تھا یعنی جو جہاز رہا تھا جو جہاز چلاتا تھا اس کا نام تھا سعید علی اس نے ایک کتاب لکھی تھی سن پندہ سو باون میں تقریبا اور وہ مکہ سے چھپی تھی پانچ سو سال پہلے اس نے کچھ ذکر کیا تھا کراچی کا کہ جی اس طرح کراچی تھی کراچی تو نہیں میں نے اس طرح کی کابادی دیکھی یہ دیکھا وہ دیکھا کراچی کو جو اگر ہم اوپر جہاز سے ہم دیکھیں تو اگر فرض کریں کہ ہم مسکت کی یا دوبائی کی طرف شہر آ رہے ہیں تو کراچی میں جو پہلی چیزیں آتی سمندر پہ وہ منورہ نظر آتا ہے اور منورہ سے کوئی دو تین کلیمٹر دور ایک پہاڑ ہے جو سی وی سے بھی نظر آتا ہے یہ کراچی کی امیشن سے نشانی رہی ہے تو کراچی کی تاریخ رہی ہوگی ڈیر دو ہزار سال پہ نہیں اور جب یہاں پر بھمبور ایک شہر تھا جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اب سے تقریباً بارہ سو سال پہلے زلزل آیا وہ دب گیا اس کے اندر تو بھمبور بہت عام ایک چیز ہے کہ بھمبور شہر دریافت ہوئا تھا تو کراچی کی تاریخ رہی ہوگی لیکن اصل بات ہوتی ہے تذدیق ہونے کی تذدیق نہیں ہوتی دوکمنٹ دوکمنٹ تو وہ ہوتا ہے جو لکھ دیا جاتا ہے لیکن کچھ چیز ایسے ہوتی ہیں جو سینہ بہت سینہ قصے کے ذریعے چلتی ہیں تو کراچی کی اسٹری پہلے یہ رہی ہے اور محمد من قاسم کے دور سے رہی ہے اور ہمیشہ سے جو بھی جو بھی یہاں صحیح آیا ہے جو ٹیبلر آیا ہے اس نے صرف یہ بتایا کہ یہ مچھیروں کی بستی ہوتی تھی کہ کچھ یہاں ٹھہرے منوڑا پہ اور چلے گئے تو ایک مختصر سی تاریخ جو رہی ہے وہ انشن تو کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں لیکن میرا کہنے ہوتا ہے کہ جو چیز دریافت ہو گئی یا جو چیز ڈاکومنٹڈ ہے وہ نون ہوتی ہے باقی ہو سکتا ہے کراچی کی میں کوئی دسار سال پہلے کی بستی ہو چونکہ یہ تو زمینوں میں چیزیں دفن ہو گئی ہیں اگر مونجو داڑو نہیں کھتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ مونجو داڑو ہے حلپا نہیں کھتا یہ جون ماشر صاحب جنہوں نے یہ چیز دریافت کی تو پھر کیا پتہ چلتا ہی ہے تو ہر جگہ کی ایک تاریخ ہے ہر جگہ کی ایک اسٹری ہے مطلب یہ کہ کافی ساری سیدھے جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہیں اور کافی ساری سیدھے جو ہم سنتے ہیں اس میں کوئی خاص صداقت ہے نہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کنفرمیشن کیا ہے تو ہم مان لیتے ہیں ایک طرح سے اصل میں ہمارے ساتھ جو مسئلہ رہا ہے اس فی زمان آئی جو دور چل رہا ہے کہ ہم فارسی اور عربی سے دور ہو گئے ہیں ونہ جتنا بڑا کتب یعنی کتابیں وہ فارسی عربی میں ہیں تو ان میں ذکر ملتا ہے اب یہاں تو کوئی فارسی بھی پڑھنے والا نہیں ہے عربی بھی پڑھنے والا نہیں چند لوگ ہی رہ گئے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ فارسی تو یہاں کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی عربی جو ہے وہ ایک بڑی عام سے زبان تھی ہے اور ساری کتب سارے سارے جو خزانہ ہے علم کا وہ فارسی اور عربی میں قید ہے تو اور لوگوں نے نکالا ہے اسی میں سے نکالی ہیں چیزیں ریفنس بھی وہی سے ہی آ رہے ہوتے ہیں باقی نہیں آ رہے ہوتے ہیں اچھا میں لوگ کو بھی یہ بتا دوں کہ ہم لوگ جو اس وقت پاڈکاس ہم لوگوں نے شروع کیا ہے وہ وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ڈاکیومنٹڈ بات کریں کیونکہ اسی ویسے پاپا نے یہ بڑا کلیئر کیا کہ ہم جو ہیں ان پر زیادہ بات نہیں کریں گے جو کہ کس سے کہانیاں زیادہ ہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر تصدیق ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس اس کی ڈاکیومنٹ فارم میں نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کس نے کوئی کتاب لکھی ہو کچھ ہو تو وہ جب تک ڈاکیومنٹ نہیں ہے تب تک ہم اس کو کنفرم نہیں کر سکتے لیکن جتنے بھی یہاں پر کتابیں رکھی ہیں دوسرے فرم میں دیکھ رہا ہوگا تو وہ میجورٹی کتابیں جو ہم بریٹش رائٹر کی ہیں بریٹش رائٹر بھی وہ تھے جو کہ اس زمانے میں کسی نہ کسی بڑی پوسٹ پر ہوا کرتے تھے تو ہم جو بھی بات کریں گے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوگی ہوائی بات نہیں ہوگی ڈاکیومنٹڈ ہوگی تو یہی میں نے سوچا کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ پوڈکاست اسی طرح سے لے کے چلیں کہ ڈاکیومنٹڈ بات ہو ہمائی باتیں تو پھر بہت ساری ہو جاتی ہیں یہ جو کتابیں رکھی ہیں ان کا بتاؤں میں بتائیں بتائیں پلیس اچھا یہ دیکھنے والے جو ہوں گے ان کے لیے کہ ایک کتاب ہے بیسکلی پی ڈی ایف نیٹی میں نے پرنٹ کروائی ہوئی ہے اور یہ بڑی مشہور کتاب ہے اس کا نام ہے کوراچی پاسٹ پیزنٹ اینڈ فیوچر اور ایک 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 ٹوریسٹ ہے کوراچی کی سپیلنگ کیا لکھی ہوئی بھی بتا دیں کہ یوں ڈبل آر اے سی ڈبل ای کوراچی اور یہ ایک بہت بڑے سیت ہے ٹوریسٹ ان کا نام تھا الیکزنڈر ایف بیلی اوکے انہوں نے کتاب لکھی ہے یہ اب یہ جو جتنے بھی لوگ کوراچی کی حسطی پر کتابیں لکھتے ہیں وہ اس کے بغیر چل نہیں سکتے اچھا یہ اٹھارہ سو ترانوے میں لکھی گئی تھی اور جو بھی رائٹر ہے وہ الیکزنڈر ایف بیلی کی اس کتاب کو اگنور کرے بغیر آگے نہیں چل سکتا اچھا یعنی اس میں اتنی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ کوراچی کیسا تھا کوراچی تھا کیا نام تھا کیا چیزیں تھی اتنی ڈیٹیل میں کے بین تھا دوسرا یہ ایک اور کتاب ہے کوراچی تروے ہنڈر یز اب یہ کتاب جو ہے ہر بیٹ فیلمن نے لکھی ہے اب یہ اس بندے نے ان صاحب نے سو سال کور کی ہیں اٹھارہ سو ساٹھ سے انیس سو ساٹھ تک کے اب جو بھی رائٹر تھے انہوں نے اتنی ڈیٹیل میں لکھی ہے کہ اٹھارہ ساٹھ سے لکھے اور انیس سو ساٹھ تک کوراچی میں کیا تبدیلی آئی ہے اور یہ ایک بہت زبست کتاب ہے یہ پھر ایک کتاب ہے انٹرڈیکشن آف کوراچی اور یہ مینک اینڈ پتھی والا جتنے بھی لوگ تھے یہ برٹیش آفیشل تھے یا جو لوگ ہوتے تھے یہ اس طرح سے انیس سو پچاس میں لکھی گئی ہے اچھا جو برٹیش ہوتے تھے برٹیش کیا کرتے تھے کہ نہ صرف کوراچی سن یا پورے ہندوستان میں وہ اس طرح سے گزیٹر نکالتے تھے گزیٹر کا مطلب ہوتا تھا سرکاری دستاویز اور اس کے اندر کسی بھی آبادی میں مثال کے طور پر اگر میں کراچی کی بات کروں کہ کراچی کس جگہ واقع تھا کیا اس کا حدود اربا تھا وہاں کون لوگ رہتے تھے کیا آبادی تھی کون لوگ مائگریٹ کر کے آئے اور نیٹیف کون تھے وہاں پہ مائگریٹڈ لوگ کون تھے وہاں پہ کیا کلائمٹ ہوتا تھا وہاں کی کیا پاپولیشن تھی اتنی ڈیٹیل میں لکھا ہے ان لوگوں نے یہ میں چند کتابیں دکھا رہا ہوں اور یہ جے ڈبلیو سمیت کراچی اس ٹی پر جو بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ جے ڈبلیو سمیت کی جو یہ کتاب ہے جو جناب اٹھارہ سو چھتر کی ہے اس کو انوار نہیں کر سکتا اس کے بعد ایک اور کتاب ہے گزیٹر یہ آپ دیکھیں کتنی موٹی ہے لیکن یہ سندھ کے اوپر ہے اور اس میں اے ڈبلیو حقس جو تھے ان کی یہ تو بہت بڑی کتاب لگ رہی یہ اٹھارہ سو چھتر میں لکھی گئی ہے یہ اتنی ڈیٹیل میں ہے سندھ کے بارے میں اور اس میں کراچی کا بھی پارٹ ہے ڈیٹیل کیا کہیں اگر سندھ کی بات کر رہے ہیں تو سندھ کی آبادی کیا تھی سندھ کے لوگ کون تھے کلائمٹ کیا تھا ہسٹری کیا تھی اگر ہم اس پہ کراچی کے پورشن پر آتے ہیں تو کراچی کہاں پر تھا کون رول کرتا تھا کیا کیا ڈیسپیوٹ تھے کون کون سے قبائل تھے سندھی کون تھے بلوچی کون تھے پارسی کون تھے کون کون سے آئے بلوچی نے کیا کیا ہندو کون تھے ان سب کو کور کرتا ہے اور ایسا بھی اتنی ڈیٹیل ہے اس کے اندر کہ اگر یہ مردم شماری کر رہے ہیں جو آج بات ہو رہی ہے تو مردم شماری میں یہ بتا رہے ہیں کہ انیس سو گیارہ میں یا انیس سو اکیس میں یا انیس سو ایک میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ سندھ میں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کراچی میں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کتنے کتنے آ رہے ہیں اور کراچی کی آبادی کون کون سی ہے کراچی میں یعنی جو مختلف کتابیں اس میں ہی بتایا جاتا ہے کہ کراچی میں اٹھارس چھپن میں کون سی آبادی ہے اٹھارسو باتر میں کیا آبادی ہے کون کہاں رہتا تھا کیا چیز بن رہی تھی کیا خرچہ آ رہا تھا یعنی ٹاور بن للا تھا تو کیا تھا منصفل کوپیشن کے بلڈنگ بن رہی تو کس نے بنائی اور اگر چرچ بنایا تو کس نے بنایا کلفٹن کس نے بنایا کیوں بنایا گورنر ہاؤس کس نے بنایا یہ پوری تفصیل جو ہے یہ میں پاچھ چند کتابیں اور اس طرح کی کوئی تقبن پندرہ کتابیں ہیں اور مزید ساری انگریزی میں ہی ہیں جو پندرہ کے قریب کتابیں ہیں جس میں اتنی تفصیل لکھی ہوئی ہیں اور ایک کتاب میں لانا بھولیا کہ جب یہاں پہ پینڈیمک آیا تھا اور ڈائریا کا تو اب 1919 کے اندر تو اس میں پوری تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ کراچی کے انہوں نے انہوں نے کیٹیگری کی A, B, C, D اور اس کے بعد ایک کیٹیگری کیا B کیا فلا کیا فمیوگیشن کیا پھر جتنی بھی ہسٹری ہیں انہوں نے جتنے بھی لوگوں نے یہ گیزٹر لکھیں اس میں جیل کہاں پر تھے کتنے خیاجی تھے عدالتی سسٹم کیا تھا ایڈیوکیشن سسٹم کیا تھا کون سے قبائل دیتے تھے کراچی میں کون سے نیٹیو تھے کیا کیا کرتے تھے اور ظاہر بات ہے نیگیٹیو باتیں بھی لکھی ہیں کہ کون کیا کرتا تھا جو ظاہر بات ہے کہ اپنے صاحب سے چب وہ ہسٹری بیان کر رہے تو سب کچھ بیان کر رہے ہیں تو تمام چیزیں انہوں نے اپنی برائیاں تو نہیں لکھی ہوگی نہیں برٹیش اپنی برائی کا لکھی برٹیش تو وہ کہتے ہیں کہ we occupied اور اس طرح مطلب یہ کہ اپنی برائی تو کوئی بھی نہیں لکھتا تو اپنی برائی انہوں نے لکھی لیکن یہ کہ ان کی برائی اس نے لکھی ہوگی برٹیش جو جہاں کہیں بھی گئے انڈیا میں گر گئے اور انڈیا کے انہوں نے جو بھی ہسٹری لکھی کیونکہ بسکلی سب سے اچھی بات یہ تھی برٹیش کے اندر برٹیشر میں کہ برٹیشر لکھتے تھے برٹیشر لکھتے تھے آپ دیکھیں کہ ایک برٹیش برٹیشر تھا وہ اگر کولکتا میں جوب کر رہا ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ وہ جو ہے انڈیا میں گھوم ہے وہ تو وہ جناب سن اٹھارہ سو بیس میں گھومنے نکل گیا وہ اور وہ سب جگہ گھومتا 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 آ رہا ہے یہاں پر ہڑپا کی طرف اس جگہ پر آ رہا ہے اور آ کے ہی کہتا ہے اٹھارہ سو بیس میں کہ مجھے یہاں کچھ چیزیں ملی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی انشینٹ سٹی ہے اچھا کچھ چیزیں اس کو ملی تو یہ لوگ بڑے تجسس والے ہوتے تھے اور اتنی ڈیٹیل میں لکھتے تھے یہ لوگ چیزیں اتنی ڈیٹیل میں لکھتے تھے ٹھیک ہے ہم پہ انہوں نے رول کیا ہے اور کچھ ہماری نفرت بھی ان کی طرف ہوتی ہے لیکن لکھنے میں لیکن اچھائی بھی تو ہم بیان کریں گے ہاں لیکن لکھنے میں بیسکلی سب سے بڑی جو چیز رہی ہے وہ رہی ہے لکھنا تو یہ جو کتابیں ہیں پھر ایک سب سے آخر میں کتاب ہے کراچی تاریخ کے آئینے میں یہ ایک عثمان دموئی صاحب ہیں بڑے اچھے دوستیں ہمارے انہوں نے کتاب دس سال میں لکھی تھی اور یہ اتنی شاندار کتاب ہے یہ میں نے پوچھا تھا ان سے کہ دس سال کیوں لگیں تو تفصیل انہوں نے بتائی تھی اور میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتا ہوں میں کہ دس سال جو بھی کرتے تھے یہ اور یہ کتاب کو تھوڑا 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 لکھتے رہتے تھے انہوں نے اپنی ان کتاب میں ان تمام کتابوں کا ریفرنس دیئے اوکے یعنی اپنی ان کتاب میں ان کتابوں کے اخبارات کے ریفرنسز دیئے تو تو بات ہو رہی ہے آج ریفرنس کے ساتھ بات یہ ہے کہ ہوئی باتیں نہیں ہو رہی ہیں جے جے